لیکن بعد یہی ہے کہ ایک ہے ابتداء اسی چیز کی ابتداء اس کی ابتداء شوق سے اب ہم عام آدمی ہماری ابتداء کیسے ہوگی نفس کی خواہشوں کے ساتھ ہوگی ابھی نفس کی خواہش میں ہماری ساسا چلتے رہے ہم عبادت کریں گے عبادت نفس ہمارا پوچھے گا میں عبادت کیوں کروں ہم دیکھیں گے کوئی ہمیں سمجھائے گا یہ ہم خود پڑھیں گے اس کا فائدہ کیا ہے فائدی تلاش کریں گے اس کے نماز کا فائدہ کیا ہوتا ہے بوزو کا فائدہ کیا ہوتا ہے اچھا بوزو میں لوگ بھی ہم کو سمجھائیں گے نیٹ پہ دیکھیں گے جا کے ہزاروں چیزیں ہمیں بوزو کے فوائد میں ملنے گی کہ بوزو کرنے سے انسان کے جسم صاف ہوتا ہے پاک ہوتا ہے حالی کہ تو ہم سے تو نہیں ہوتا ہوتا ہے نا ایسا معاملہ وہ کریں گے پاک ہو جائیں گے جسا مبارت سلامت ہو جائے گا صحیح طریقے سے ساپ سترہ ہو جائے گا بیماریاں دور ہو جائیں گی چیرے پہ جانا رونک آ جائے گی ٹھیک ہے سفائی ہو جائے گی اور سکون ہو جائے گا ساپ کو سکون ہوگا کام کے سفائی فالیس کا اثر نہیں ہوگا پھر جو ہم جانا سر پہ وہ کریں گے تو مسار کریں گے تو کہتے ہیں جی پاکل پل کا اصل ہی ہو اس پر گردن کا مسار کریں گے یہ آس آپ کو سکون ہوگا پھر جانا انگلیوں کی یہ کیابت گھائیوں کو جب ہموں کریں گے ساپ کریں گے تو یہ بھی یوگا کی محشق ہے کوئی اس کا بھی خلال کرنے کے اپنے فائد ہے یوگا آپ کو جنا بتائے گا کہ خلال کرنے کے یہ فائدے ہیں رگڑ کے مل کے دھونے کے جس کو مساج کہہ دیتے ہیں آج کے بھئی مساج ہو رہا جائے ہیں پانی کے ساتھ مساج تیر کے ساتھ تھی ہوتا ہے ہم پانی کے ساتھ مساج کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھیں چیزے کو مساج کر رہے ہوتے ہیں پانی کے ساتھ دھو رہے ہوتے ہیں دھارappropriے ہوتے ہیں ڈارے ہے ن соверш خلال بھی کرتے ہیں اس سے جنا جو ہے مدد حاصل ہوتی ہے ب充جھے گست کرتے ہیں ناکھ پساہ ہو تو ناکھ کی ناکھ کی جو گز مخارج کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارا یہ ہے جس ہم کا فلٹر ہے ناک کے اندر جیسے ایک گاڑیوں میں ہوتا ہے فلٹر جو ہے وہ اس کو انجن کو محفظ رکھتا ہے تو یہ ہمارے پورے بڑڈی کو محفظ رکھنے کی بھی ہے اب ہم اس کو پانچ ساتھ کر دیں تو اس کے بعد ہم پاؤں بھی دھویں گے لوگ تو ہم پاؤں بھی دھویں گے بوٹ پہنتے ہیں بس آفیس گایا آگے اس کے بعد دلچار دھو گیا دلچار ویسے بس کر دیں ہر ایک کی اپنی عادت ہے لیکن دن میں پانچ ٹیم بگر وضوع کے اور کوئی شخص پاؤں نہیں دھوئے گا اللہ ماشاء اللہ کی جب اتنی عادت ہوگی وضوع نہیں کرتا لیکن پاؤں دھوستا پانچ ٹیم پھر اس میں اوقات کا بھی ہے کہ صبح کے وقت میں خاص بات ہوتی ہے ظہر کے وقت میں خاص بات ہوتی ہے آسان مغلی بشاہ اسی پھر سوتے وقت آئے وضوع ہے وضوع کے ہم خوائد پڑھتے 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 پھر کہتے ہیں اور ہمارا ذہن بلتا ہے اب مجھے وضوع کرنا چاہیے ان سارے فوائد میں اللہ کی رضا کہیں تبھی کسی لیسے کرنے کی اور ہاں میں خیال بھی نہیں ہوتا نہ ہمارے ذہن میں آتا ہے شروع شروع میں بلکل اقتداء میں سائنس نے بھی بوضوع کا وہ ثابت کر دیا آپ تو بابا تو ہم تو بھائی مسلمان ہیں اور ہمارا ذہن کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا ہم ان فوائد کو ہم بھی ثامت کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کوئی نیٹ پہ دیکھ لی یا کوئی کتاب سائنس اور اسلام کے نتاقت کہاں کہاں ہوں رہی ہے سائنس نے بھی ثابت کر دیا اب یہ بات تو ہم سائنس کو اسلام کا بہت بڑا گواہ بنا کے لے کیا ہے جیدے کوئی یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہو رہی ہے یعنی اب تو ماننا پڑے گا کہ سائنس میں بات سابت کر دیا ہماری کی زمانہ یہ بن چکی بھی اب بنا دی گئی ہے کہ ہم فوائد ہمیں بنا دیا وہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے ہمارے ہمارے برام برمن وہ نہیں ہوتا ہم دکان کھول کے بیٹھتے ہیں ہمیں بنیئے کا بچہ برا دیا ہمیں کہ بنیئے کے بچہ گرے گا تو بھئی کچھ دیکھ کے گرے گا مثال ہے نا کہ بنیئے کا بچہ گر گیا یا کیسے گیا جی آرے لوگ اس کو مٹھانے کے لیے آرے ہیں وہ اس کے باپ نے پوچھا کہ آرے تو کیوں گرا اس میں بولا اببہ ماں مجھے سکہ نازل آرہا تھا تو اس کے سر پر تیل کا کچھ جانا وہ تھا وہ جانا گر گیا تھا تو باپ نے اس کو مارا کہ تو نے تیل گرا دیا جو گرا گیا 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 دی اس نے طرح گیا جانا ہے اس نے کہ میں نے حساب کیا تھا تیل کا تیل سستہ تھا اور سکہ مہنگا بنا دیا تو میں گر گیا وہ تو پکڑوں اور لوگ بلے یہ کیا جانا ہے تو ہمیں انہوں نے بنا دیا بنیئے کا بچہ ہے کیا فائدہ ہوگا تُو رغبت ہو جاتی ہماری عواملناس اللہ اگر فائدہ دیکھ کہ ہم وہ کام کرتے ہیں یہ ہماری ادتدائیں نفس کیونکہ اپنی جو بل بھی ہوتا ہے وہ کیا تھا بھائی کو فائدہ ہوگا تو میں کام کرتا ہوں نہیں تو مجھے کیا طور پر ہوتا ہے اندر اندر ورنہ وہ لا پروائی کر دیتا ہے مسلمانوں کا نفس ہے تو اب زیادہ سی بات ہے وہ کلیت ہے نینکار کو نہیں کہا رہے گا کہ بھائی میں تو نماد تک پڑھوں گا جب مجھے فائدہ ہوگا یہ موز نہیں بولے گا کہ دل دل میں اہمیت دے گا فائدے کو کیا فائدہ ہوگا تو میں یہ کام کرو نہیں ہوگا تو پھر دیکھیں ابھی رہنے ہوں ہر عمل کی ابتداء ہمارے وَإِنَّهُ لِحَبِّ الْخَائِرِ لَشْدِدْ انسان جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے میں بڑا طاقت بڑا ہے خیر کے معاملے میں جس میں اس کو خیر نظر آتی ہے فائدہ دو پیسے کا فائدہ نظر آتا ہے گیو پاری تو بدنام ہے کہ جدر دو دو پیسے کا فائدہ ادھر کر دو لتیفہ کو دنیا میں ان کو بلتے ہیں نظر کر دو یا ادھر کر دو دو پیسے کا فائدہ ہو ادھر مجھے آتھر کر دو اندر سے ہر بندہ ہی بھی پاری ہے فائدہ بھی گرتا دعا کرتے ہیں تمام اے دو کہ یا اللہ سجدوں کی لذت نصیب فرما لے لذت کی دعا مانگنی چاہیے میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہماری ابتدائی اسٹیج ہے اسی طرح ہم جائے کہ ابھی ہماری ابتدائی اسٹیج ہے اور ہم ابھی عبادت کو نہیں سمجھتے ابھی ہمیں فائدہ اور یہ بھی ہمارے بھی اچھا ہے کہ ہمیں فائدہ بتائی جاتے ہیں اور نہ ہم اس طرح بھی نہ آئیں ہم بولیں اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی کہ کیا کریں گے اسلام دا کر مازاللہ مازاللہ تو دوسری طرف ذہن جاتا ہے لوگوں کا جیسے کتنے لوگ ملہد ہو بھی گئے اسلام میں کوئی فائدہ نظر ہی نہیں آیا نابی ناؤں کو تو دوسری طرف چلے گئے عوام کیونکہ مسلمان ہے تو اپنا مذہب کوئی بھی چھوڑتا نہیں ہے چاہے عمل کرے یا نہ کرے لیکن وہ کہتے ہیں یارو میں کیونکہ میرا فید ہے میرا ایمان ہے میرا یہ یعنی اسلام ہے تو میں اس کی کچھ بقالت کروں کچھ اس کے فوائے ڈھونوں تو پھر وہ ڈھونتا ہے اس کو اپنی چیز سمجھ کی کو ابھی اس کو اللہ تعالی کی معارفت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا اس کا وہ کہتے کیونکہ یہ میرا مذہب ہے تو جیسے ہندو اپنے مذہب کو اس کا ڈیفینس کر رہا ہوگا دلائل کچھ نہ کچھ دے گا یا دوسرے لوگ دیں گے سکھ دیں گے کفار ایسائی یہودی مسلمان بھی آپ نے مذہب کو ڈیفینس کریں گے کہ بھائی آپ کو اگر امین کریں ہمارا یہ یہ فائدہ ہے اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے یہ بھی اس کے خوبی ہے یہ بھی اس کے خوبی ہے یہ بھی اس کے خوبی ہے تو یہ ہم خوبی تناش کریں گے اب یہ ہماری سمجھوں کے آپس کے لڑائی ہے اب بھی معرفت کی بھی ہم نے بات ہی نہیں کی اب ہمیں اس کی ہو جاتی پھر عادت ہے جب وہ فائدہ دیکھتے ہیں مسواق کے فائدہ دیکھیں چھو بھی شروع کر دیں گے اب میں نے کو دیکھا وہ مسواق لے کے آگے میں نے ویڈیو دیکھئی ہے مسواق کا بہت فائدہ ہے اس سے پہلے اس کو یہ معلوم تھا کہ سنت ہے لیکن بس نہیں فائدہ دیکھا اس نے انٹرنیشل ڈاکٹروں نے بولا ہے کہ مسواق سے بہتر کوئی ٹوٹرش نہیں ہے اس لئے مسواق میں نے اسٹیمان کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ اوز میں جس کی چیز کی جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے انسان اسی کو ہاں خوال کرنا پسند کرتا ہے اس کو ماننا پسند کرتا ہے اب یہ اکترائی حالت ہماری عمل کرتے ہیں کرتے 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 پھر وہ ہماری عادت بن جاتی ہے پھر ہمیں اس کے فائدوں کے زیادہ نظر نہیں ہوگی بس عادت ہوگی شروع میں تعجد کی عادت نہیں تھی تو یہاں سے ہم نے فضائل پڑھ لیا تعجد کی یہ فائدہ ہوتا ہے اب کتنے حاج پڑھیں گے اس کے جس چیز کو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اس کی اہمیت ہماری نظر میں ویسے ہی کم ہو جاتی ہے ایسا ایسا فاروق عظم رضی اللہ عنہ حاجیوں کو حج کے فوراں بات جاتے تھے کہ تم اپنے گھروں کو جاؤں آپ جلدی جاؤں اپنی گھر جاؤں آپ اس لیے کہ کہیں ان کو حرم کو حکیر جاننے والا معاملہ نہ سکتا ہے کہ وہ یہاں رہتے رہیں گے دو مہینے رہ لیے چار مہینے رہ لیے تو اب حرم بھی ان کے لئے گھر کی طرح ہو گیا جیسے گھر پہ گناہ کرتے تھے تو حیبت اس کی جاتی رہی ہے فرما جاتے تھے کہ بس جلدی جاؤں گیا یہ معاملہ ہوتا ہے اب ہمیں جب عادت ہو جاتی ہے ایک چیز کی تو اس کے فوائد ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں اب ہمیں عادت پڑ جاتے ہیں عادتاً وہ کامم کرتے ہیں اس کا بھی سماد ہے فوائد دیکھ کے کرنے کا بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے کے سواب ہوگا پھر تیسری سٹیج آتی ہے کہ ہمیں عادت کے بعد جب کبھی اللہ کا کرم ہوتا ہے تو ہمیں ہماری توجہ پھر اللہ کو خوش کرنے کی طرف چلے جاتی ہے اب یہ آ کر اہل دل کی نظر میں اب یہ عبادت کے درجے پہ آئی ہے اب اس میں ہم ایک دن لگے مہینہ لگے سال لگے دس سال لگے پچاس سال لگے ابتدائیں تمام تیری ہیں انتہائیں تمام تیری ہیں قęd کرنے مہینہ مہینہ سال لگے مہینہ